بسم اللہ الرحمن الرحیم کوویڈ نائنٹین اردو ٹی وی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں محمد قریش کرونا کے مفت علاج کے لیے اکامہ پیش کرنا ضروری نہیں سعودی آرمہ محکمہ پاسپورٹ نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ جو شخص بھی کرونا وائرس کی علامات محسوس کرے فوراں ہی مفت علاج کے لیے قریب ترین سرکاری یعنی جی اسپتال پہنچ جائے درجہ حرارت بڑھ جانے سانس لینے میں دشواری پیش آنے یا خوش کھانسی آنے پر ہسپتال کا رخ کیا جائے آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے ٹویٹر پر کہا کہ کوئی بھی غیر ملکی جس کے پاس اکامہ ہو یا نہ ہو اسے ہسپتال میں اکامہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں اگر کوئی شخص غیر قانونی طریقے سے رہ رہا ہے وہ بھی کرونا وائرس کی علامتیں محسوس کرے تو فوراں ہسپتال کا رخ کرے کوئی بھی ہسپتال قائدہ دار اسے اکامہ پیش کرنے کے لیے نہیں کہے گا کرونا کے مفت علاج کے لیے اکامہ پیش کرنا ضروری نہیں پاکستان میں چھہتر نئے کرونا کیسز ہلاکتوں کی تعداد بتیس پاکستان میں کرونا وائرس کے متاثرین کی کل تعداد دو ہزار تین سو چھہاسی ہو گئی ہے جبکہ ملک میں اب تک پتیس ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں جمعیرات کو جاری سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کرونا کے اب تک دو ہزار تین سو چھہاسی مصد کا کیسز سامنے آئے ہیں اس وبا سے ملک بھر میں صحت یاب ہونے والوں کی تعداد ایک سو سات ہو گئی ہے پاکستان میں کرونا کے نو مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جاری ہے تازہ ترین اپ ڈیٹس کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ بات پاک فوج پائندہ بات لکھنا مت بھولیے شکریہ